جی بیٹی کو لے کر کے بڑا فیصل آج ہوا ہے جی بیٹی بھرتی کا انتظار کر رہے عویدکوں کی انتظار جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے اب سیدھے طور پہ یہ بھرتیاں ہونی ہے ایک ہجار دو سو پچیس کلپد ہیں جن میں بھرتیاں جن میں نکتیاں ہونی ہے کیونکہ تمام اوپ چارکتائیں پوری ہو چکی ہیں شکشہ بیبھاگ کے سطر پہ یہ نکتیاں رکھی ہوئی تھی لیکن آج شکشہ بیبھاگ ندیشالے کی طرف سے بھی آدیش چاری ہو گئے ہیں اور اب سیدھے طور پہ یہ بھرتیاں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں اس میں ہمیرپورچائن آیوگ اور جو کوٹ کا فیصلہ ہے وہ پہلے ہی آ چکا ہے اور اس فیصلے میں بھرتیوں کے اجازت دے دی گئی تھی اور معاملہ جو ہے وہ شکشہ بیبھاگ کے سطر پر فنسا ہوا تھا 6 ستمبر کو اس بارے میں فیصلہ لیا گیا تھا اب شکشہ بیبھاگ نے بھی سطیتی صاف کر دیا اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ اپنی دیشک جو پردیش بھر کے تمام اپنی دیشک ہیں انہیں آدیش دیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس بھرتی پرکریہ میں دیری نہیں کی جانی چاہیے اگر دیری ہوتی ہے تو سیدھے طور پہ اپنی دیشک اس تمام پرکریہ کے لیے ذمہ دار ہوں گے اور ان کے اوپر کارے باہی کی جائے گی ایک ہزار دو سو پچیس کل پدوں کی اگر بات کریں تو اس میں ڈیر سال سے بیچ بائج آدھار پر کانسلنگ کی پرکریہ پوری کر لی گئی تھی ڈیر سال پہلے ہی یہ کانسلنگ ہو چکی ہے جی بی ٹی کے ان پدوں کے لیے اور اس میں چار سو ستر جو پد ہیں وہ بیچ بائج آدھار پر بھرے جانے ہیں جبکہ سات سو پد جو ہیں وہ کمیشن کے آدھار پر بھرے جانے ہیں ریزلٹ نہیں نکل پا رہا تھا اور یہ تمام جو ابیدک ہیں جو اس بھٹی پرکریہ سے گجرے تھے جنہیں ریزلٹ کا انتظار تھا جنہیں نیوکتی کا انتظار تھا وہ لمبے سمائے سے اس انتظار میں تھے کہ کب اس کا پرنام جو ہے وہ سامنے آئے اور انہیں نیوکتیاں ملے لیکن اب یہ استیتی پوری طرح سے ساف ہو چکی ہے 1225 جو جی بی ٹی عبیدک تھے جنہوں نے انٹرویو پاس کیا تھا اور تمام جو اپچاری اکتائیں تھیں چاہے کانسلنگ کی تھی چاہے انے تھی وہ پوری کی تھی انہیں نیوکتیاں ملنے جا رہی ہیں شکشہ بی بھاگ نے ساف کر دیا ہے تمام اپنی دیشکوں کو آدیش چاری کر دیا ہے اور اپنی دیشکوں کو ساتھ ہی یہ بھی ساف کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح کی دیری نہ کریں تاکہ جو شکشک ہیں جنہیں نوکری پہ جانا ہے جنہیں تیناتی ملنی ہے اب انہیں اور زیادہ ڈیٹھ سال سے تو پورو میں ہی انتظار کر رہے ہیں اب اس سے اور زیادہ انتظار انہیں نہ کرنا پڑے اور اگر انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس کے سیدھے طور پر اپنی دیشک ہی ذمہ دار اس کے لیے مانے جائیں گے تو ایک بڑا فیصلہ ہے جی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے ایک ہزار دو سو پچیس کل یہ عبیدر تھے انہیں نوکری ملنے جا رہی ہے ان کے لیے بھی آج یہ بڑی راہت کی بات ہے بڑی خبر ان کے لیے یہ آج کی ہے بات بجلی بورڈ میں جے او اے آئی ٹی کی کرتے ہیں جے او اے آئی ٹی کو لے کر کے نئے آر اینڈ پی نیم جو ہیں بھرتیوں پادونتی نیم جو ہیں وہ تائے کر دیے گئے ہیں اب ان نیموں کے ادھار پر ہی بھرتیاں ہوں گی آج اسے لے کر کے آدھی سوچنا جاری کی گئی ہے بڑا ایک جنڈہ تیار کیا گیا ہے آدھی سوچنا کے بعد اس میں بیوڈ کی ایک بیٹھک پورو میں ہوئی تھی اور بیوڈ کی بیٹھک میں فیصلہ یہ کر لیا گیا تھا کی جو اے آئی ٹی کو لے کر کے نئے بھرتی پادونتی نیم تائے کیا جائیں گے اور اب اس بھرتی کو لے کر کے یہ فیصلے آج ادھی سوچنا جاری ہوئی ہے یہ تریتی شرینی کے پرد ہیں اور اس میں جو بیتن مان رہے گا 20,600 سے 65,500 روپے تک کر رہے گا اور جنوری 2016 سے اسے مان نے کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی 18 سے 45 سال تک کی عمر ندھارت کی گئی ہے یوگیتہ دس جماعت دو تائے کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک بیتی برش میں دس میڈیکل اور پانچ بشیش ابکاش جو ہیں وہ اس دوران انہیں ملیں گے یہ 180 دن کا ماترت ابکاش بھی رہے گا جے او اے آئیٹی کے لیے یہ تمام جو نیم ہیں وہ تائے کیے گئے ہیں اور 1224 پدوں پر ان نیموں کا سیدھا اثر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کے لیے ملے گا آج اس سمبند میں آدھی سوچنا جاری کر دی گئی ہے بجلی بورڈ کی جو بیوڈی ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا ان آر اینٹ پی نیموں میں بدلاب کو لے کر کے اور آج انہیں آدھی سوچت کر دیا گیا ہے بڑی راحت جے او اے آئیٹی جو بجلی بورڈ کے ہیں ان کے لیے یہ آج کا بڑی راحت بھرا یہ سمجھا رہے ہیں